مفتا بھائی بہت بارم ویلکم آپ کے آئے پروگرامی لیڈ شروع ہو گیا آج اچھا مویسر یہ سمجھائے سب سے پہلے تو یہ بات ہم بہت سنتے ہیں کہ ایک آنمی اور پولٹسٹس یہ میرا قصور ہے یہ آپ کے قصور ہے آپ میں لاہور آنا تھا نا آپ کی فلائٹ رکی اور اس کے بعد ساری بربادی ہو گئی تو آپ دوبارہ بھی آئیں گے بھی ابھی مزہ نہیں آئے گا کم ٹائم میں آپ کے ساتھ آج مویسر یہ بتائیے کہ یہ تو مفروضہ ہے یہ حقیقہ تھا جو بھی ایک آنمی اور پولٹسٹس آپس میں جڑے ہوئے ہیں چلیں اس پہ آتا ہوں بعد میں اس سے پہلے یہ سمجھا دیجئے مجھے کہ اگر ایک آنمی اور پولٹسٹس آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو کیا عبران خان جس کے بطلق ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اسے حکومت کو آگے لگایا ہوئے ہیں اس کے بعد انٹرنیٹ بھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک ہجان کی کیفیت آئی تھی اس کے بعد سارے لوگ متحرک فورسز بھی سڑکوں بھی آجاتی ہیں اور وزیر خزانہ نے بتایا کہ ایک سو نوے عرب روپے کا رکسان روز کا ہوئیتا ہے سٹرائک اور انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کرنے سے ہی یا ایون سٹرائف سے بھی تو آپ پتہ یہ عمران خان جو ہے اس نے آگے لگایا ہوئے حکومت کو یا عمران خان ڈیل نہیں ہو پایا یا صحیح ڈیل کر رہی ہے حکومت اور اس وقت اب عمران کا خطرہ کوئی نہیں رہا خواہ سوار پر لاسٹ یہ جو فیاس کو ہوا ہے علی من گھنڈاپور کا الیجیڈ ڈیل دیکھیں پہلے تو میں ایک شکایت کر دوں میرے دونوں بھائیوں سے خامر علیات سے اور ارشاد بٹی صاحب سے کہ وہ صرف بات کر رہے ہیں گھنڈاپور صاحب کی سٹوری جو ہے وہ یہاں آپ کو قابل یقین نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ ان کی سٹوری قابل یقین نہیں ہے لیکن پاکستان میں کون سی سٹوری قابل یقین ہو تیز ہے اب عمران خان نے یہ کہا کہ میں امریکہ نے مجھے نکالا تو کیا وہ سٹوری قابل یقین تھی یہ آٹھ فروری یا نو فروری کو مسلم لیگ جیت گئی الیکشن کیا یہ سٹوری قابل یقین تھی یہ جو assembly لے کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لئے لے کر آ رہے ہیں کہ ہم انصاف کو آسان کرنا چاہ رہے ہیں یا جلد کرنا چاہ رہے ہیں کیا یہ اسٹوری قابل یقین ہے یا جب سپریم گوڈ نے کہا تھا کہ عمران خان کی پارٹی جمہوری نہیں ہے باقی جمہوری پارٹیاں ہیں اس لئے ہم اس کا سمبل لے لیتے ہیں کیا یہ اسٹوری قابل یقین ہے تو پاکستان کے اندر تو اگر ہم سیاسی تجزیہ کرتے ہیں یا سیاست کرتے ہیں تو بہت سارے جھوٹ تو ماننے پڑتے ہیں یہ آئی جی جو پولیس ہے اس کی تو جو بھی جررت ہوگی یا نہیں جررت ہوگی آئی جی پولیس خود آیا تھا کیا یہ بات بھی قابل ہے یقین ہے تو ہم تو منحاصل قوم جو ہے وہ ایک فکشن میں بلیف کرتے ہیں تو علی امین گنڈا پور نے بھی یہ ہے کہ اس میں فکشن اپنا ڈال دیا اس میں کیا بڑی بات ہے تو یہ بات تو سمجھیں نا مطلب کہ یہ تو حکومت ہی جو ہے وہ اصل میں انجسٹ تو آنسر یہ قویشن ہے کہ یہ حکومت مسئلہ جو ہے اس کی جڑی ہے کہ حکومت جو ہے نا اس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اس کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے اس لئے یہ حکومت جو ہے وہ ہر وقت گھبرائی بھی ہوتی ہے اگر مارشاللہ آتا ہے نا تو اس کے اندر وہ جو مارشاللہ ایڈنسٹریٹر ہوتا ہے وہ بولتا ہے دیکھو میں سب سے طاقتور ہوں میں پاپلر نہیں ہوں آپ میری بات مانیں آپ کو ڈر کے ماننی پڑتی ہے اس کی بات جب سیاسی حکومت آتی تو بولتی ہے کہ دیکھو قوم کا جرگہ ہوا تھا سب سے لوگوں نے مجھ کو زیادہ ووٹ دیا تھا یہ یہ حکومت بول نہیں سکتی ہے تو بیسکلی مورالی یہ ایک بیک فوٹ پہ ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے اس کو وہ دو ازار دس بارہ چودہ سولہ والی چیزیں یاد ہے جب اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوتا تھا ساہا بن کے اب اس کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہے تو ان کی ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے ورنہ پہلے ان کو کون رکھ سکتا تھا دھرنا کرنے کا بارہ لوگ لے کے بھی آتے تھے تو ڈی چاک بند کر دیتے تھے آج جو ہے وہ اور پھر ان کے لیڈران جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے کہ لیڈران اندر اندر ملے ہوئے ہیں جو بھی ہے پاکستان ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں چیزیں کس طرح چلتی ہیں لیکن ہماری پھر بھی میری التجائی ہے کہ معیشت کے لیے بھی اور دیگر چیزوں کے لیے بھی پاکستان کے اندر یہ افرا تفریخ ختم ہونی چاہیے اور ان کو کوئی نہ کوئی اپنا ایک ایک سٹیپ ہٹنا پڑے گا چلو ہے اس کے سامنے جھوٹی ہم کو بول دینا کچھ بھی وہ کر دینا لیکن جب تک کہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا کیونکہ عوام کا مقبول کس کو ایک ایک قدم پیشہ ہٹنا پڑے گا مفتا بھائی سر جو جو فریق اس میں ہیں آپ کہہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو ایک کی تدل پسٹنا پڑے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو ہے اس کا پاکستان میں بہت پاور میں حصہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ سے حصہ رہا ہے عمران خان بھی اسی کی وجہ سے آئے تھے عمران خان گئے بھی ان کی وجہ سے ہیں چوبیس میں جو آئیں وہ بھی اسی کی وجہ سے آئیں مگر اس بار ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ پاورفل ہیں اور جو لوگ مقبول ہیں ان میں بہت فرق ہو گیا ہے پہلے یہ تھا کہ مقبولیت بھی ہوتی تھی قبولیت بھی ہوتی تھی تو اب تھوڑا سا یہ قبول کر لیں تھوڑا سا وہ تھوڑا سا قبول کر لیں تھوڑا سا مطلب دیکھیں ملک کی خاطر میں آپ کو سچ بتاؤں اس طرح کنٹریز نہیں چل سکتی آج ہم کو پتا ہے کہ ہماری آرمی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے آج اگر ہم سیریا نہیں ہیں عراق نہیں ہیں یا ایران ہم کو اگر اسرائیل مثال کے طور پر ہمارے ملکوں میں بمباری نہیں کراتا وہ اس لئے کہ ہماری پاکستان کی آرمی ہے اس لئے آج ہماری عزت ہے میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو آرمی کو بھی رکھنا ہے لیکن اگر آپ کو جمبوریت رکھنی ہے اس ملک میں تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سولر سیٹوں کی پاور حکومت کرے سولر سیٹوں کی پارٹی حکومت کرے پھر کوئی نہ کوئی تھوڑا سا کمپرومائز تو کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا نا خان صاحب کو بھی وہ بات بھول جانی چاہیے کہ جنرل باجو اور جنرل فیض نہیں ہیں اب اب شجاپاسہ چلے گئے ہیں زہیر الاسلام چلے گئے ہیں تو اب مطلب وہ تھوڑا سا وہ بھی ایوالو ہو جائیں وہ سمجھیں کہ یار اب لیول پلائنگ فیلڈ ہوگی یا تو لو اپھل پلائنگ فیلڈ ہوگئی ہے اب تو ان کے لیے لیکن تو مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو سمجھنا پڑے گا ورنہ یہ ملک کیسے کرے گا اس ملک سے دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں سیاسی پارٹی ہیں چاہے وہ زرداری صاحب ہوں چاہے وہ نوازشنی صاحب ہوں چاہے وہ عمران خان ہوں یہ بہت بڑے لوگ ہیں اس سے ملک نے ان کو بڑی عزت دیا ہے بڑا پیسہ دیا ہے بہت ساری چیزیں دی ہیں تو ملک کے خاتل یہ بھی کچھ کرے نا ایک ایک سٹیپ پیچھے لے لیں لیکن مفتہ صاحب پیچھے جارے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ حکومت گر جائے گی اگر عمران خان جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس منڈیٹ بھی نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی مورال لیجٹیمیسی بھی نہیں ہے تو ایک سٹیپ پیچھے جارے کا مطلب یہ ہوا گیا اگر دونوں پارٹی ایک سٹیپ پیچھے جاتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اگر ایک سٹیپ پیچھے جاتی ہے عمران خان ایک سٹیپ پیچھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان الٹیمیٹلی ایونچولی بلکہ جلدی پھر باہر بھی آئیں گے تو عمران خان کا باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت فارق ہے تو اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں بھی تو سیٹسفائیڈ ہے کہ اس میں ایک اکانمی میں ایک سٹیبلیٹی کی صورتحال ہے وہ کیوں اس صورتحال کو ختم کرنے کے در پہ ہوں گی کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے ایک سٹیپ پیچھے جائے جائے اور ان کی گورنمنٹ کو سب سے بڑا خطرہ تو عمران خان ہے عمران خان باہر آگا تو یہ گورنمنٹ فارق ہو جائے گی دیکھیں 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 آج کل جو بلاول بھٹو صاحب ہر بار اسوسییشن میں آ جا کے اچانک ان کو جو فیڈل کانسٹیٹوشنل کورٹ کی یاد آئی ہے جو کسی بھی کومن لوگ کنٹری میں نہیں ہوتی اور جس کی بہت مظیر اشرات ہوں گے آپ بیسیکلی سپریم کورٹ کو جو ہے گلوریفائیڈ سیشنز کورٹ بنا دیں گے یہ جو آمنمنٹ کر رہے ہیں اس سے نواز شریف صاحب اور عرصب زرداری صاحب اور ان کی پارٹیوں کا نقصان ہوگا آخر میں جا کے دیکھیں میں آپ کو ایک با بتاؤں جب میں گیا تھا نا تو مجھے بیل میری ڈینائی بھی اثر من اللہ نے کی تھی لیکن بیل دی بھی اثر میں لانا آتی تھی دی تھی اس وقت منصور شاہ جیسے اور اثر من اللہ اور یا آیا افریدی جیسے جیجز بابر ستار جیسے جیجز آپ چاہتے تھے مسلم لیگ والے کہ ایسے جیجز ہیں تو وہ کچھ سنوائی کریں گے کچھ انڈیپینڈنٹ جیجز کھڑے تھے آج اب یہ سارے انڈیپینڈنٹ جیجز کو ہٹا دیں گے اور وہ جیجز ایسے آپ کی طرف کے رکھ دیں گے تو کل کیا ہوگا مطلب یہ کیا تاریخ بھول جاتے ہیں کیا یہ نہیں سمجھتے کہ کبھی کے دن یہ تو آپ یہ کہہ رہا لیکن اگر امران خان بھارا آگیا ایک سٹیپ پیچھے ہوگے تو پھر حکومت کا کیا ہوگا میرا تو یہ سوال ہے سر وہ تو بہت آگے چلے گئے بھائی کامران بھائی تو بہت آگے چلے گئے نا آپ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی اس وقت بلاوال بھٹر صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں وزیر آزم بننے کی ہو سکتا ہے وہ وزیر آزم بن جائے ہو سکتا ہے امران خان اس میں بھی بھار نہ ہے امران خان کے کچھ کوٹ کے کیسز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ معذرت کے ساتھ لیکن کچھ جو آہ انگوٹھی وغیرہ کے کیسز ہیں کچھ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے کیسز ہیں اس میں بڑی جان ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کیس چلائے جائے اور اس کو اگر صحیح پروسیکیوشن کرا جائے تو ان کیسوں میں جان ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک فیر نیوٹرل جج بھی امران خان کو سزا دے دے یہ آپ عدد و عدد کے کیس نہ کریں بشیر جج سے فیصلے نہ کرائیں کوئی 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 مطلب there is a way to move maturely ahead کہ جدر دنیا میں بھی آپ کا مساک نہ اڑے اور آپ انصاف بھی اور انصاف ہوتا بھی نظر آئے نا اس میں آپ کو کوٹ عدالتوں کو ختم کرنا چاہیے جی